نمستے سلام ایہ ایک سے بھی ہو سکتے ہیں تو کیسے پاتھ چلے lub درجم گروپ کا ہے?? اس fim سننے میں لگر آپ%, اگر آپ نے عرم لیا , اسBERT اال ان یر لگا 좋을n مطلب یہ ورڈ کوئی سنا سنایا نہیں لگتا اور ایسا کوئی ورڈ ہے نہیں تو ورگ آپ کا تخواجہیں گروپ کا ہوگا اس کے بعد میں نے آپ کو Homework دیا تھا جس میں میں نے آپ کے جواب لیکی تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سا ورگ کون سا گروپ میں ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہر طرح کی جو ورگا بتایا تھا ہم یا گروپ کے ورگ بھی اس طرح سے کونجوگے ہوتے ہیں تو یوے کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ انڈکیس کی کونجوگیزوں ہیں اور اس طرح سے کونجوگے ہوتا ہے دوزیم گروب کا ور میں لیا تھا فینیر اور اس کی کونجوگیزوں میں نے آپ کو بتایا تھا پھر میں تھا توازیم گروب کا لیا تھا اور اس کو کونجوگے کر کے بتایا تھا ія تھا تھاholdersیم گروب کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسپشن ہے Musear boer اور رو سے بھی شروع ہوتے ہیں یہ Waarب تھا جو ствоس کے گتم ہوتا ہے بولوار اور یہ والا chatter جوہ سے گتم ہوتا ہے یہ سب میں نے آپ کو last class میں بتایا تھا تو اگر آپ ٹیٹین میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں lesson number 31 آج میں آپ کو lesson number 32 کروا رہی ہوں میں نے آپ کو یہ سب کروانے کے بعد پچھلی class میں یہ بتایا تھا کہ یہ سارے verb ہوتے ہیں group کے حساب سے اور کچھ exceptions بھی ہوتی ہیں اور وہ exceptions کیا ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں ایک verb ہے être اگر ہم اپنی language میں اس کو translate کریں تو être کا مطلب ہے ہونا میں ہوں تم ہو تو اس کو کیسے french میں present tense میں مطلب present جو چل رہا ہے یہ والا time اس میں کون شکے کر رہا ہے سیکھ لیں بہت ضروری ہے بہت جالا کام آئے گا je suis tu es il est nous sommes vous êtes il est کوئی بھی آپ نے سنگ tense بنانا ہے زیادہ آپ کو تین verb کی ہمیشہ ضرورت پڑے گی ایک تو verb être ایک تو verb avoir اور کبھی کبھی آپ کو الے کی بھی کافی ضرورت پڑتی ہے کافی use ہوتا ہے تو verb être جو ہے یہ اس طرح سے کون جگہ ہوتا ہے اس کو یاد کرنے اس کے لئے آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے یہ آپ کو بہت use میں آئے گا کون verب industrial کامi تلا من قدرحش کامi تلا من قدرحش کامi تلا victorious کامi تلا مثلا کامi تلا منat Bead آپ کے امین له تو اوار پی پورت یوزن بہر تو اوار کی کنشوگے زم بیابیاد کرنے پیزن تنس میں یہ آپ دہاں رکھیں اس جو ہے کنشن ہے آ جو ہے وہ وغل ہے تو یہ زید کی طرف بولے جائے گا نوز آون زہ سنائے دیتا ہے نوز آون وز آون زہ سنائے دیتا ہے ایلز ہوں یا ایلز ہوں اس کے بعد ایک اور ورگ ہے آلے آلے کا مطلب جانا یہ بھی بہت ضروری آپ کو لگے گا کے آپ کو کافی یوز میں آئے گا تو اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں دھیان رکھیں اور جو میں جا رہی ہوں وہ جا رہا ہے وہ تو ہم پورا سنٹرمز بنائیں گے تو اس میں پڑا چلے گا لیکن الوہ کا مطلب ہے وہ جا رہا ہے نوزلو ہم سب جا رہے ہیں اوزلے آپ سب جا رہے ہیں الوہ یا الوہ تو آج کی کلاس بس اتنی سی شورٹ بنائی ہے بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ویغ بین کو اچھے طریقے سے ایتھھا ووہ اور آلے اچھے طریقے سے یاد کر لیں کیونکہ میں آپ کو اگلی کلاس میں تھوڑے سے لمبے سن ٹینسز بنانا سکھاؤں گی زیادہ مشکل نہیں ہوں گے لیکن اگر ویغ باتا ہوگا تو آپ پریزنٹ ٹینسز میں آرام سے سیمپل سنٹینسز فکریں بنا سکتے ہیں میری کلاس سننے کا بہت بہت شکریہ سنٹینسز بنانا سنٹینسز